اسلام علیکم دوستو ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی کا میچ ریڈی ہو چکا ہے آج کھیلا جائے گا یہ میچ اور آپ کو بتا دیں ان دونوں ٹیمز کا ہیڈ ٹو ہیڈ ریکورڈ کیا ہے کیا پشاور ظلمی اس پی اے سل میں اپنی کامیابی کا آغاز کیا آج سے کرنے جا رہی ہے یعنی یا ملتان سلطانز ایک بار پھر میلا مارے گی کیا اپ ڈیٹ ہے دونوں ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکورڈ کیا ہیں وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے بات کریں دونوں ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکورڈ کی تو حیران کن طور پہ پشاور ظلمی ملتان سلطانز بہت پی آگئے ہیں پشاور ظلمی سے تیرہ میچز ان دونوں ٹیمز کے درمیان اب تک کھلے گئے پشاور ظلمی اور ملتان سلطانز کے بیچ اب تک ٹوٹل تیرہ میچز کھلے گئے اور دس ملتان سلطانز اور صرف اور صرف تین پشاور ظلمی نے جیتے ہیں تو ایک ون سائیڈڈ برتری حاصل ہے ایک طریقے سے ملتان سلطانز کو پشاور ظلمی کے اوپر اگر بات کریں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ملتان سلطانز نے چھ مرتبہ پشاور ظلمی کے خلاف کامیابی حاصل کیا پشاور ظلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کی ملتان سلطانز کے خلاف جبکہ سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور ظلمی نے ملتان کے خلاف تین کامیابیاں واحد جبکہ پشاور ظلمی کے خلاف ملتان سلطانز نے چار کامیابیاں سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے حاصل کی ہیں زیادہ سے زیادہ سکور کی بات کریں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ملتان سلطانز دو سو بائس کر چکا ہے جبکہ دو سو چوالی سنانزب پشاور ظلمی بھی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کر چکا ہے ٹی پلیئرز کی بات کریں سب سے جو بڑا نام پشاور ظلمی میں ہے وہ ہے بابا رازم کا رانس کرنا اور بابا رازم کے ساتھ ساتھ رانس کرنا ایمپورٹٹ ہے سائی معیوم یا محمد حریس کا ان دونوں میں سے کوئی ایک بیٹسمن کو ضروری بابا رازم کے ساتھ کھڑے ہو کے گریس میں لمبے رانس کرنے پڑیں گے اگر میڈل آرڈر میں دیکھیں آسے فلی کو ڈاؤن د آرڈر بھیج کے جو آسے فلی کا رول ہے وہ کافی امپورٹنٹ رہنے والا ہے آسے فلی جب پنیسنگ میں رول میں آئیں گے اگر پہلے بیٹنگ ان کو نہیں ملتی تو اینڈ کے اوورز میں پشاور ظلمی کے لیے آسے فلی کا بھی رول کافی امپورٹنٹ ہے پالنگ میں پشاور ظلمی کافی ویکنس نظر آ رہی ہے تھکا ہوا سپنر ان کے پاس موجود ہے کوئی ایکسٹر آرڈرنری ان کے پاس کوئی سپنر موجود نہیں ہے ان کے سکارڈ میں اگر بات کریں ملتان سلطانس کی تو ملتان سلطان کا جو سپنڈ ڈپارٹمنٹ میں افتخار احمد بھی پار ٹائم سپنڈ کر لیتا ہے جبکہ ساتھ ساتھ اسامہ میر یہ نام یاد رکھے جب بھی یہ پی ایس ایل میں آتا ہے تو اس کا جو لیول ہوتا ہے وہ کوئی الگ طریقے سے نظر آتا ہے اور اس بار ایک بار پھر ملتان سلطانس کے لیے اسامہ میر نے اپنی داغ ملتان میں بٹھائی اور ملتان میں پشاور مشکل ہے کہ ملتان کے خلاف پشاور جیتے کیونکہ ملتان کو ملتان میں ہارانا بہت ہی مشکل سے مشکل ہوتا جارہا ہے جس طرح سے وہ ون سائیڈڈ مقابلہ کر دیتی ہے یا اس کو ہارانا امپوسیبل ہوتا جارہا ہے خاص طور پر ملتان کو ملتان کے اندر ہارانا اس کے علاوہ بات کریں فوس بولرز کی دیکھیں محمد زیشان موجود ہے پشاور ظلمی کے پاس آمیر جمال کا رول کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ آل راؤنڈر کی شکل میں پشاور ظلمی کے پاس موجود ہے ان کے پاس ضرور وہ گتی ہے وہ سپیڈ ہے وہ کمپلیٹ آل راؤنڈر ہے ان کا رنز کرنا بیٹنگ میں ان کا بولنگ میں فرنٹ سے لیڈ کرنا یہ کافی امپورٹنٹ ہے وکٹے دلانا پشاور ظلمی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسی طریقے سے محمد علی کی بات کریں ڈیویڈ ویلی کا پتہ نہیں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کیا ڈیویڈ ویلی یہ میچ کھیلے گے یا نہیں کھیلے گے کیونکہ ان کو انجری بھی ہوئی ہے ڈیویڈ ملان کو بھی انجری ہوئی ہے تو یہ کیا خبر نہیں ہے اس میں ہمارے پاس کیا ڈیویڈ ملان کھیلیں گے یا ڈیویڈ ویلی کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے دونوں کے ٹو کے اوپر بہت شدید بال شاہنشاف ریدی نے ماری تھی لاہور کلندر ملے میچ میں اس کے علاوہ دونوں ٹیمز بہتر ٹیم ہے بیلس ٹیم ہے پشاور ظلمی کو کم بیک کرنا پڑے گا اس پی ایس ایل میں مجھے نہیں لگتا اگر بیٹنگ سے کم بیک کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے بولنگ میں اگر مار پڑ گئی ملتان سلطان کیا تو تو ان کا جیتنا مشکل ہو جائے گا اور ملتان کو ملتان میہرانہ میں نے پہلے بھی بتایا بہت مشکل ہے